جناب پروفیسر محمد انور انیک اپنا کلامتہ فرمائیں گے پنجابی میں ایک اتھارٹی کی حصیت رکھتے ہیں اور ان کی متعدد کتابوں پر صدارتی اوارڈ، مسعود خدر پوش اوارڈ مل چکا ہے اور خاص طور پر جب یہ ترجمہ کی طرف آئے ہیں تو انہوں نے ترجمہ کرنے کا بھی حق ادا کر دیا ہے منظوم ترجمہ علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کا ترجمہ کیا ہے علامہ اور موڑوہ علامہ پر اور یہ ایوان اقبال ہور نے یہ کتاب شائع کی ہے بہت عبددس اقبال اکیڈمی نے اور اس پر اوارڈ بھی ملے ہیں ابھی انہوں نے کسیدہ بردہ شریک کا ترجمہ کیا ہے اردو میں اور اس پر صدارتی اوارڈ ان کو مل گیا ہے اس وقت پی ایڈیڈی اردو کے یہ سکولر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹری میں اور آخری مراحل ہیں ان کے اس سے پہلے انہوں نے دو مضمونوں میں امفل کیا ہے اردو میں اور پنجابی میں پولیس کا محکمہ پچیس سال کی سروس کے بعد چھوڑنے کے بعد ایڈیوکیشن لائن میں آئے ہیں اور شعبہ پنجابی میں گورنمنٹ پوسٹ کے ایڈیوٹ کالے سمندری میں پڑھا رہے ہیں اول و آخر یہ درس و تدریس ہی سے بہت بستہ تھے اور ماشاءاللہ پہلے دن سے اتنا یہ پختہ داز میں لکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے انہ سادزہ کی یاد ہیں جنہیں آج لوگ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر اور پیر فضل کہ اس ہی پائے گا لکھ رہے ہیں جنبی ڈاکٹر محمد انور انیق صاحب اپنا کلام اطاف فرمائیں کہ انہائی ہے ماشاءاللہ جب نوے میں قلیس میں برتی ہوا تو ان کے دادا شاکتولہ صاحب سے ملاقات ہوتے ہیں ہم قلیس لہرے کی طرف سے چنہوں اور بزار میں آ رہے تھے تو میں نے تو نوکر کہا کہ میں نے اب دہر ہو گیا ہوں تو یہ نوکری بڑی مشکل ہو گئی ہے سردی کے دن تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سردی میں دیکھیں کیسے تھل رہے ہیں تو اس کے بعد میں بھٹی وقت مشاہرے میں آنا جانا شروع کر دیا شاکر فانی صاحب کا وہ پانج جنی میں اوپر شاکر فانی پانج جنی میں اوپر لکری کی ایک سنی تھی تو پیالیوں میں چاہے دیا تھا تو وہاں عظمت اللہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور پھر درانے ڈیوٹی کو سال دو سال بعد دوبارہ ملاقات ہوئی عظمت اللہ صاحب سے جلوز ہوتل کے بالکل سامنے تو میں نے آگے بڑھ کر نا دیوٹی پہ تھا طباق سے دعا سلام دیا اور سلام کیا تو میں نے لبی ہاں میں نے پہچانا دینے آپ کو میں نے کہا کہ وہاں آپ سے آپ کی شایدی سنی تھی آپ کی بسم اللہ بسم شمسی کی تو میں نے اچھا اچھا جا آپ بھی لکھتے ہیں تو میں نے کہا کے ہاں میں لکھتا ہوں جو اچھا آپ اپنا سب سے اچھا شیر سنا ہے میں نے کہا میں نے سب ہی اچھ پہے ہیں کہنے لگا اچھا کوئی دیوہ اچھا سنا ہوں تو سازی تو پھر میں نے ایک پجابی کا شیر پڑا اور ایک اردو کا کہنے لگے آپ اردو میں بینے دیوڑے ہیں پجابی میں بینے دو شیر تھا کہ مجھ کو جینے کی تو ایسی نہ سزا دی جائے مجھ کو جینے کی تو ایسی نہ سزا دی جائے جیسے دیوار تہ خاک بنا دی جائے میں نے لگے یار آپ کا بالکل ٹھیک ہے نظام وزن کا بھی اور زبان کا تو اچھا پنیا بھی بھی سناو پھر میں نے یہ پڑھا کہ سوچ کے نقصان میرا کہر تو انکان دوسنے سوچ کے نقصان میرا کہر تو انکان دوسنے تالے ہی تھی بہت اچھے بڑی گہری بات آپ نے کہی ہے کہ اس نے آپ کا نقصان کرنے کے لئے اپنا نقصان کی کر دی بڑے فیاض میں نے کہا سر چائے پیئے میرے ساتھ نہیں میں آپ جا رہا ہوں جیسے خوٹپاٹ پر چلتے تھے ان کی اپنی وضا قطع تھی دلیش آدمی تھے اندر سے بھی اور باہر سے بہت اچھے کیا بات اچھا پھر گورمنٹ کالج میں اسمت اللہ صاحب سے بھی تقریری مقابلہ تھا مرحا تو میں نے ان کے پاس گیا میں نے کہا تقریری میں نے تھوڑی بھو تیار کیا ہے تو انہیں کہا پڑھو پھر کلاس کے سامنے شروع کر دیا تو میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے زور دینا ہے لفظ جب کہنا سو جاؤ عزیزو کے فصیلوں پہ خارق سامن ہم لوگ زندہ ہو بے دار کھڑے ایسے بہت اچھے میں نے تقریری کی ایسے ہی جا کر تو دیویزن ور میں تھا مقابلہ پولیس میں تو میری دوسری پوری دیویزن میں پوزیشن بہت اچھے ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں یہ فیض ہے بہت اچھے ہم ابن شان کو دیکھ رہے تھے وہ چوتھی نسل کو دیکھ لیا ہے چوتھی نسل کا گواہ تو شاکت اللہ صاحب سے باریش سغیر داڑی اور آج بھی مجھے شکل یہاں دیکھ وہ بھی پوزیشن اکثر ملا کرتے تھے چنوٹ بزار میں ادھر کو جا رہے ہیں پوانے بزار میں تو آج زیشان اور اسمت اللہ صاحب اسمت اللہ صاحب ایک گلدستہ ہے اور انسان کبھی نہیں مرتا آج میں سوچ رہا تھا کہ انسان کا جسمانی بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور رہانی بھی واہ 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 اچھے بھی اور رہانی بھی آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ان کا اسمت اللہ صاحب کا اور اسمت اللہ صاحب کا روحانی فیض سارو تو چالی رہا ہے شگیدوں کی صورت میں میں ہوں ریاض صاحب ہے ریاض کارری صاحب ہیں بلکہ ریاض ہیں اور دیگر انوار اور انبر اور انبرین اور جو کچھ بھی آپ کے ہیں وہ ایک روشنی تھے روشنی کبھی مرتی نہیں ہے واہ واہ بہت اچھے اور دراصل جو اللہ تعالیٰ کا حضارہ ہے یہ روشنی کی صورت میں سب سے بہتر ہے بہت اچھے نبی پاک مراج شریف پہ گئے نا تو ان کے لیے جو سواری بھی گئے وہ روشنی کی تھی برک روشنی ہے نا برک اور برک جو تھا وہ بلی کا گوڑا تھا تو وہ گوڑا بلی کا گوڑا بھیجا تو جو اس پہ سوار تھا وہ کیا ہوگا سبحان اللہ بہا 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 میں کہتا ہوں ان کی تو سواری نورانی تھی وہ سواری روشنی سے زیادہ سپیڈ کسی چیز کی ہے کسی چیز کی سپیڈ سے زیادہ نہیں ہے تو یہ تھے روشنی جس گھر میں ہوتی ہے مرتی نہیں ہے یہ علم کی روشنی آگے فیرت پہنچا رہی ہے اور ہم دعا کو رہتے ہیں اگر پیر نمار پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بے کہے دعا کرتے ہیں دعا صرف وہی ہے جو بغیر کہہ کے کی جائے جو کہتا ہے میرے لئے دعا کریں میرے لئے دعا کریں تو وہ سے موں سے یہ بھی نہیں ہوتی آگے سے کہ اچھا کی کہ اللہ بنا کرے تو یہ ہے ان کا فیض اور اللہ تعالیٰ ان کو گریب کے رحمت کرے جن سے ہمیں کسی صورت میں فیض پہنچا ہے یہ بہت بڑی با ماشاءاللہ جن سے کسی بھی صورت میں فیض پہنچا ہے اس میں تمام لوگ زندگی کے آجاتے ہیں بہت بہت کیا بات ہے جی یعنور انیق صاحب بہت ہی خوبصورت اظہارے خیال کیا ہے بہت 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 بہت